لاتے مانی ہیں ایک عورت کے پیٹ میں دنڈے مانے ہیں اس کو لاتے مانی ہیں مردوں نے جو کہ کسی طرح بھی کسی قانون کے تحت ایک مرد ایک مرد پولیس افیسر عورت کو ہاتھ لگائے کہ کون سے کون سا قانون ہے ہم اس قانون اور کالے قانون کو کبھی بھی نہیں مانے گے اور ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ ہم پہ پی بی سی کی سیکشن کون سی ہے ہم نے کیا کیا ہے ہمیں پرائیویٹ پرمسز سے گرفتار کیا گیا ہے آفیس کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے کون سی ہم وہاں پہ ہم تیسل گردی کر رہے تھے کون سی تیسل گردی ہم نے کیا ہے ہمیں پرائیویٹ پرمسز سے گرفتار کیا گیا ہے آفیس سے کیا ہمیں روڈ سے گرفتار کیا گیا ہے کیا پبلک پلیس سے گرفتار کیا گیا ہے یہ پوچھیں ان سے اور کہاں پہ میڈیکل ان کو بار بڑ کہتے رہے ہیں ہمارے تین بندے زخمی ہیں انکلوڈنگ می میڈیکل چیک اپ کے لیے ان کو بار بڑ کہتے رہے ہیں یہ ظلموں نے کہاں تک نہیں کرے ہیں آپ کو کہاں پہ چور لگی تھی مجھے بھی لگی ہے دو ساتھی اور ہیں خون بیار ہے آپ دیکھیں زخم کیا کہتے ہیں ایک یہ بتائیے کا آپ سے کوئی دیمانٹ ہیں تیو بنائے یا کوئی ایسا ناڑھا ایک منٹ ہے ایک منٹ سے بتائیے گا آپ سے کوئی ڈیمانٹ کی گئے کیویڈیو بنائیں یا کوئی ایسا سر ہم سے گندی گندی گالیاں کی ڈیمانڈ کی گئی ہیں ہم سے پیسو کی ڈیمانڈ کی گئی ہیں یہ یہ کون سا سیون ایٹی اے لگایا گیا ہے جو پیسے مانگ گیا ہے بندوں کو چھوڑ رہے ہیں نیس کم کے بندوں کو چھوڑا گیا ہے ایک نرک اندر کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ایک ایفلیشن پارٹی کے ساتھ اس لیے ہمیں یعنی اتنے دن ہفتے بیجاہ میں رکھا گیا ہے کیا نیس کم والے ان کے باپ ہیں اور ان کو اس لیے چھوڑا گیا بندہ بیوش ہو گیا ہے دھوپ میں اس وقت گاڑی کھڑی گیا ہے پچھلے کافی دیر سے چالیس لوگ اس گاڑی کے اندر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دو بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تانک سی گاڑی ہے اس کے اندر ہے دھوپ میں بندوں کو یہاں پر رکھا گیا ہے آپ اس وقت دے سکتے ہیں جو پٹی آئی احتجاج کے دوران لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد آج ان کو پیش کیا گیا ہے تو ایک گاڑی میں تقریباً چاریس بندوں کو ڈالا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ دو بندے جو ہیں وہ اندر بیوش ہو چکے ہیں یہاں پہ کوئی پولیس والا اس وقت نظر نہیں آرہا جو کہ ان کی بات سن سکے ڈرائیور بھی گاڑی میں اندر نہیں ہے لوگوں کو گاڑی پاکستان میں وہ انہونی ہو رہی ہے وہ انہونی ہو رہی ہے کہ دنیا ہس رہی ہے آپ پہ جن لوگوں نے علیمہ خانم اور عظمہ خانم صاحبہ دو بہنیں تھی اکیلی تھی اور دو بہنیں جو ون فورٹی فور کی وائلیشن نہیں ہو رہی تھی جہاں پہ ان پہ سیون ایٹی اے لگا دیا افسوس کا مقام نہیں ہے اور عدالت میں پیش کیے بغیر انہوں نے ان کو واپس لے کی چلے گئے ہیں اور عدالت نے ابھی آرڈر کیا ہے کہ اگر یہ ساڑھے تین بجے تک پیش نہیں کرتے تو میں اللیگل ڈیٹنشن کا آرڈر کروں گا اور یہ ریمانڈ میں بلکل بھی نہیں دوں گا یہ عدالت کا حکم ہے جی جی بہت شکریہ میں آگاہ کر رہے تھے یہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ان میں تقریباً چالیس چالیس جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر بند کیے گئے ہیں اور اندر سے لوگوں کی آوازیں بھی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ دو بندے اندر بہوش ہو چکے ہیں اس وقت آپ اسلام آباد اسلام آباد جو ذلیہ ڈالتے ہیں رسٹری پورٹس ہیں وہاں پہ ان کو پیش کیا گیا ہے ان کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جی تو ڈیجیٹر پلیٹ فارم سے مختار حسن آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ آلیا حمزہ صاحبہ موجود ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے دو دن کے اندر جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ پاکستان کے سامنے ہیں اس ٹائم ہر چیز کھل کر سامنے آگے دو چار سوال ہیں میری طرف سے نہیں ہیں پی ٹی آئی کار کنان کی طرف سے میڈم یہ بتائیے گا کہ کل جب ایک ڈرامائی سین ہوا ایک بندہ پہاڑوں پہ چار جاتا ہے پھر پہاڑوں کے دوسری سائٹ پہ بھی چلا جاتا ہے پھر وہاں سے گاڑیوں کو وہ پتھروں کے ذریعے بلا رہا ہے اکیسویں صدی میں پتھر وہ کہہ رہے ہیں میں پتھر پھینکتا ہوں تو میری گاڑی آ جاتی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ بیان ہے کہ میں نے پتھر پھینکے دوسری سائٹ سے گاڑی آ گئی تو میں گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے وہ پی پی کے اندر چلا گیا یہ بتائیے گا کہ جب خان صاحب نے کال دی خان صاحب نے کہا تھا حکم سانی میری یہ جو اعتجاج ہوگا یہ جاری رہے گا گنڈاپور صاحب کو کس بندے نے جو ہے نا وہ اتنی سہولت دی کہ وہ جو ہے آہ چھبیس نمبر پہ میں خود بائیک پہ نہیں جا سکا کیونکہ اتنے زیادہ کنٹینر تھے میں خود بائیک پہ نہیں جا سکا ان کی سکویر کی ساری گاڑیاں جو ہے وہ کٹی پہاڑی سے آگے تک جو ہے بلکل بہترین طریقے سے میں فسٹ بندہ تھا جس نے ان کا جو ہے ان کو جا کے فیس کیا وہاں پہ جب انہوں نے وہ ڈی چوک پہ باہر نکلے تو یہ کیسے ہوا کہ وہ جو ہے وہ ڈی چوک پہ پہ پہنچ گیا ہے اور پھر وہاں پہ دو منٹ رکھے اور پھر انہوں نے فیصلہ کے کے پی ہوس میں جانا چاہیے اب میں اپنے کارکونین سے اور پاکستانی عوام سے اس لیے مخاطب ہوں آپ سب لوگوں نے یہی سوال آپ سب لوگوں کے دماغ میں آ رہے اور کل سے یہی سوشل میڈیا پر ایک بحث ہو رہی ہے ڈائیورٹ کس بات سے کیا جا رہے پہلے آپ ڈائیورجنز دیکھیں علی امین صاحب کی تقریر کے فوراں بعد ایک ریکارڈٹ تقریر ایک پریس کانفرنس کیوں آتی ہے کل علی امین بھائی کی پوری تقریر لفظ با لفظ کیوں چلائی جاتی ہے اور اس سے بڑا سوال تو یہ اٹھے گا کہ جب آپ نے منڈیاں لگائیں سندھ ہاؤس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر تو کیا کہا گیا جب ہمارے لڑکے وہاں تک صرف پہنچے کہ ہمارے لوگ آپ نے یرمگال بنائے سندھ ہاؤس میں صرف اس کی دیوار تک پہنچے تھے تو کہا گیا کہ وفاق نے سندھ پر حملہ کر دیا تو پہلے میرے کارکنین کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس دن وفاق نے کے پی کے ہاؤس پر حملہ کیوں کیا تھا وہ حملہ آور کون تھے کیوں کے پی کے ہاؤس کے دروازے توڑے گئے کیا ایسا ہو سکتے کہ پنجاب ہاؤس میں گھس کر پنجاب کی وزیر آلہ کو ایسے ہی ڈھونڈا جا رہا ہو کیا ایسا ہو سکتے کہ سندھ ہاؤس میں جا کر سندھ ہاؤس کے وزیر آلہ کو ایسے ہی ڈھونڈا جا رہا ہو پہلے سوال یہ پوچھیں ان سے اگر کسی امارت کی حرمت ہے تو وہ ٹو تھرڈ میجورٹی والے کے پی کے ہاؤس کی بھی اتنی ہی حرمت ہے تو ہمیں بھی اتنا ہی حق حاصل ہے کہ ہم اپنے دروازے بھی پریزرف کریں گے ہم وہ جگہ جہاں پر اس وقت ہمارے کے پی کے کے اوپر حملہ کیا گیا تھا صوبائیت کو آپ نے ہوا دینے کے لیے ہمارے کے پی کے کے سی ایم کو ایریسٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو پہلے مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ پھر ہم بھی سکول کے بچوں اور کالیج کے بچوں کو لے کر جائیں اور وہاں کینڈلز جلائیں کہ ہمارے کے پی کے ہاؤس کے ساتھ کیا ہوا ہے پہلے مجھے اس ظلم کا جواب دیں باقی باتیں تو ہم اپنے عوام سے بھی کریں گے عوام سے بھی کریں گے اور عوام کو میس انڈرسٹینڈنگز میں نہیں پڑھنا عوام کو میں صرف اتنا بتا رہی ہمارا ایکچول کاؤز کیا ہے ہم نے آئینی ترمیم کو روکنا ہے ہم نے آئینی عدالت کو روکنا ہے ہم نے ان کو ہر اللیگل کام کرنے سے روکنا ہے ہم نے ان کو غیر آئینی غیر قانونی یہ جو ڈکٹیٹرشپ لانے کی کوشش کریں اس کو روکنا ہے ہم نے ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالی جو اس اقتدار میں بیٹھے ہیں اور ہم پر مسلط ہیں ان کو عوام کا استحصال کرنے سے روکنا ہے تو پہلے سوال یہ پوچھیں اگلے سوال کا جواب میں خود آپ کو لے کرو میڈم یہ بھی بتائیے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کی اب یہ بتائیں کہ کارکنان اس ٹائم جو ہے وہ کش مکش کی صورتحال ہے کس کون سا ایسا پارٹی کا لیڈر ہے کون سا ایسا ایم پی ہے ایم این ایہ سنیٹر ہے اوپر عوام جو ہے ٹرسٹ کرے اس ٹائم کیونکہ عوام ابھی بھی ڈی چوک میں موجود ہے ابھی بھی چائنہ جو آ چوک ہے اس کے اوپر خدایاں کی گئی ہے ابھی بھی اس ٹائم بھی خدایاں کی جا رہی ہیں ابھی بھی ان کے ڈرک خوف نہیں گیا اور پولیس ابھی بھی موجود ہے عوام کس کے اوپر ٹرسٹ کرے کیونکہ آپ لوگوں نے تو بے جاروں مددگار چھوڑ دیا تھا گاڑیاں واپس جا رہی ان کی گاڑیاں توڑی گئی ہیں میں نے خود دیکھا میں نے خود فوٹیجز بنائی رینجر نے گاڑیاں توڑی ہوئی تھی تو امام کی درجہ ہے یہ امام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ بالکل ایک ایک بات سچ کر رہے ہو ہمارے کارکنین نے ہر ظلموں ستم برداشت کی ہے جس طرح سے انہوں نے برداشت کی ہے میں واقعی ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں لیکن میں ان کے حوصلے کے لیے آج ان کو پلیز یہ بتا رہی ہوں ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور اس کے بعد اس کا پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن اپنا لیڈر خود ہے پلیز آپ کو لوگوں کا انتظار نہیں کرنا اپنے فیصلہ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرنا ہے یہ سوچنا چھوڑ دیں یہ یہ حق سچ کی لڑائی ہے اس حق سچ کی لڑائی ہے جو آپ کے بچوں کے مستقبل کی لڑائی ہے آپ خان کی کال پر نکلے ہیں آپ کسی لیڈر کی کال پر نہیں نکلے فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ نے ڈٹے رہنا ہے یا اس طرح سے یہ جو مس انڈسٹیننگ بنانے کی کوشش کریں آپ بہت باشعور لوگ ہیں ناؤ اپریل کو آپ نکلیں آٹھ فیبری کو آپ نکلیں پر امن اتجاج ہمارا حق ہے اور میں سارے کارکنین کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے پر امن رہ کر اتجاج ریکارڈ کرانا ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے دنیا جانتی ہے کہ انتشاری ٹولا اس سخت حکومت میں بیٹھا ہے جو ملک میں کیاوس پھیلانا چاہتا ہے دیشت گرد بھی وہ خود ہیں کیونکہ جو کراچی میں ہوا ہے اس پر تو آپ کچھ کر نہیں سکے لیکن رات آپ پورے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنین کے گھر پر جیو فنسنگ کر کے چھاپے مارتے رہے ہیں اور وہ جو یہ کل کہہ رہے تھے نا کہ جی فلاں لے کر آ رہے ہیں اور افغانی آ رہے ہیں کل دکھا دیا تھا میڈیا کے اوپر کہ جو تیرہ چودہ سو کارکنین کی لسٹ انہوں نے ایشو کی تھی وہ سارے پنڈی اسلامباد کے تھے تو آپ اس طرح کی بلکل حرکتیں کرنے کی کوشش نہ کریں میں آپ کو بار بار یہ بتا رہی ہمارا کارکن بھی ڈٹا رہے گا ہم بھی ڈٹے رہیں گے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تو آپ کو صرف ہمارے کارکنین کا ڈر ہے جو آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں بہت شکریہ